مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد نبی شریف تاریخ تیرہ محرم 1446 ویری بمطابق نیس جلائی 2024 اسوی بعنوان حکمرہ کی اطاعت کے دینی و دنیاوی خوائد اور مخالفت کے سنگین نتائج خطیب ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالرحمن بعیجان حفظہ اللہ ترجمہ باعواز محمد ضیاء الحق عزیز الرحمن بتیمی تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے دین کو رحمت و رافت وحدت و اگانگت اور اتحاد و اتفاق کا دین بنایا جس نے ہر اس انسان کو نجات کی زمانت دی ہے جو اس کی شریعت کے سامنے سرے تسلیم خم کر کے اس پر عمل پیرا ہو جس نے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کو لازم پکڑنے دین کو مضبوطی سے تھامنے اور اتباع و پیروی کا حکم دیا ہے اور اختلاف و انتشار اور جنگ و جدال سے منع کیا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہائے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے رسالت کو امت تک کما حقہ ہو پہنچایا امانت کو بحسن و خوبی ادا کیا امت کی خیر خواہی کی اور راہ حق میں خوب جہاد کیا یہاں تک کہ دائی اجل کو لبیک کہ گئی اور درود و سلام نازل ہو ان پر ان کی آل پر ان کے جانتار ساتھیوں پر اور تا قیامت حسن و خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر حمد و سلام کے بعد اللہ کے بندوں میں آپ سب کو تقوی کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ یہی دنیا و آخرت میں نجات کا راستہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے صرف راز ہوگا اے لوگو بلایت و امامت ایک ایسی اساس و بنیاد ہے جس پر ملت کے ستون قائم ہیں جس کے ذریعے امت کے مسالح اور مفادات منظم ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے شریعت کے بہت سارے احکام عائد ہوتے ہیں اسی لئے اللہ عز و جل نے ہر قوم کو ایک امام مقرر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے کندھوں پر ملکی باگ دور کو رکھ دیا ہے اور سیاست و حکمرانی اس کے سپرد کیا ہے اور اس پر عدل و انصاف قائم کرنے کو واجب قرار دیا ہے اور اس کے بدل قوم پر اس کا یہ حق مقرر کیا ہے کہ وہ اس کی سم و طاعت بجا لائے ارشاد ربانی ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے اقتدار والوں کی پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے طرف لوٹا دو اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اسی میں بھلائی ہے اور انجام کے اعتبار سے ہی اچھا ہے عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن فجر کی نماز پڑھائی پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور وعد فرمایا بڑا ہی بلیغ اور جامع وعد ایسا کہ اس سے ہماری آنکھیں بہپڑی اور دل دہل گئے تو ہم کہہ اٹھے اے اللہ کے رسول یہ تو گویا الودائی وعد تھا تو آپ ہمیں ایک کیا وسیعت فرماتے ہیں تو فرمایا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا اور اپنے حکام کے احکام سننا اور ماننا بلا شبا تم میں سے جو میرے بات زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلفاء کے سنت اپنائے رکھنا خلفاء جو اصحاب رشت و ہدایت ہیں بلکہ ڈاڑھوں سے پکڑے رہنا نئی نئی بدعات و اختراز سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا بلا شبا ہر نئی بات بدعات ہے اور ہر بدعات گمرائی ہے اس حدیث کو امام احمد اور ترمیزی نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں بنین و انسان میں سنت الہی کا یہ تقادہ ہے کہ ان کے حالات اسی وقت بہتر ہو سکتے ہیں اور ان کی زندگی درست سمت پر اسی وقت چل سکتی ہے جب وہ کسی قائدہ اور رہبر کے زیر سایہ زندگی گزارے جو ان کی دیکھ ریکھ کرے ان کے امور کے نظم و نسک کو سنبھالے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرے کیونکہ عزت و عبرو کی حفاظت خون کا تحفظ حدود کا نفاظ دین کی حفاظت لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا قیام اور ان سے ظلم و زیادتی کا ازالہ کسی امام و قائد کے زیر سایہ ہی ممکن ہے اور اس کے وجود سے ہی درے سہم انسان کو امن و امان ملتا ہے ناتوہ انسان اپنے اندر طاقت محسوس کرتا ہے ظالم اپنے ظلم سے باز آتا ہے انارکی اور افراد افریقہ خاتمہ ہوتا ہے سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے اور اتحاد و ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے بے شک جماعت اللہ کی رسی ہے مضبوط رسی کے پکڑے رہو اللہ حکومت و سلطنت کے ذریعے اپنے رحمت سے دین و دنیا کے بڑے بڑے مسائل و مشکلات کو ٹال دیتا ہے اے لوگو اللہ عز وجل نے مسلم حکمرانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان پر اپنے رعایہ کہتے ہیں جو ذمہ داریہ آئید ہیں انہیں وہ بحسن و خوبی نبھائے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اور رعایہ کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے عمروں نہیں کو سنیں اور اس پر عمل کریں جب تک وہ رب کی نافرمانی کا حکم نہ دیں کیونکہ ان کی اطاعت میں تینوں دنیا کے بہت سارے مسالے و مفادات مرتب ہوتے ہیں اور ان کی مخالفت اور نافرمانے سے تینوں دنیا کے بہت سارے مفاسد اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے لے امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے ان چوزوں میں بھی جنہیں وہ پسند کریں اور ان میں بھی جنہیں وہ ناپسند کریں جب تک اسے معاصیت کا حکم نہ دیا جائے صحیح بخاری بے شک حاکم کا اہد و پیمان اور بیت اس کی رعائے کے ذن میں ہوتی ہے اس کو توڑنے اس سے کنارہ کشونے دھوکہ و فریو دینے اور اہد شکنی کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے لہذا اہد و پیمان کو پورا کرو بے شک اس کے بارے تم سے باز پرس ہوگی رت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اتعاد سے اپنا ہاتھ کھیچ لیا تو وہ اللہ عز و جل سے قیامت کے دن ایسے ملے گا کہ اس کے پاس کوئی اس عمل کے جواز کے لئے دلیل نہیں ہوگی اور جو شخص اس حال میں مرے کہ اس کے گردن میں کسی کے بیت نہ ہو تو جاہلت کی موت مرا صحیح مسلم عوض باللہ من الشیطان الرجیم اور جب اللہ سے اہد و پیمان کرو تو اسے پورا کرو اور قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد نہ توڑو حالانکہ تم نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا تھا بے شک اللہ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے اللہ عز و جل میرے لئے اور آپ سب کے لئے قرآن و سنت کو بابرکت بنائے اور ان میں موجود آیتوں اور حکمتوں سے ہمیں فائدہ پہنچائے میں نے جو کہا اپنے سنا میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشیص طلب کرتا ہوں آپ بھی طلب کریں بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں تنہا اللہ کے لئے ہیں اور درود و سلام نازل ہو آخری نبی پر اور ان کے آل و اصحاب پر اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالی نے تمہیں ایک دین پر ایک رسول پر ایک کتاب پر اور ایک قبلے پر اکھٹھا کیا ہے تمہیں اتحاد و اتفاق کا حکم دیا ہے اور اختلاف و انتشار سے منع فرمایا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدہ جدہ نہ ہو جاؤ اور اتحاد و اتفاق حاکم کی سمعتات کے بغیر ممکن نہیں ہے امت کے دینی امور حاکم کی سمعتات کے بغیر کبھی درست نہیں ہو سکتے ہیں امن و امان اور عدل و انصاف حاکم کی سمعتات کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا ہے عزت و عبرو کی حفاظت اور سرحدوں کا تحفق حاکم کی سمعتات کے بغیر ممکن نہیں ہے حاکم کی سمعتات کے بغیر نہ مظلوم کی مدد ہو سکتی ہے اور نہ کمزور کو طاقتور سے انصاف مل سکتا ہے کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی مگر صرف اس صورت میں کہ وہ حاکم کی سموتات کے لئے جھک جائے لہذا اللہ سے ڈرو اپنی وحدت و اگانگت کی حفاظت کرو اپنے حاکموں کے لئے سموتات کو لازم پکڑو اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اپنے ملکوں کی حفاظت اور اپنے امن و امان کے لئے کوشا رہو اور اپنے دین کو مدبوط سے پکڑے رہو اے لوگوں اختلاف و انتشار قوموں اور تہذیبوں کو برباد کرنے کا سب سے بڑا اور خطرناک ہتھیار ہے ماضی اور حال کے واقعات میں عبرت پکڑنے والوں کے لئے نصیحتیں موجود ہیں اختلاف و انتشار امت کے ڈھاچے کے لئے خطرہ بن جاتا ہے اور اس کی اجہتے کی بنیاد کو متزلزل کر دیتا ہے اختلاف و انتشار بدنظمی و افراتفری کی راہے بربادی اور تباہی کا ذریعہ ہے اور فتنہ و فساد اور جنگ و جدال کی آگ کو بھڑکانے میں اندھن کا کام کرتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے اختلاف و انتشار سے منع فرمایا ہے اور اسے کمزوری و ناکامی کا ایک سبب قرار دیا ہے بلکہ اسے عذاب کا بھی ایک سبب بتلایا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم میں بزدلی آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے نیز تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بڑھ گئے اور روشن دلال آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے اہی لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب ہوگا بے شک دشمنوں کی طرف سے برپا کی جانے والی خطرناک جنگوں اور فتنوں میں سے امت کے اندر فتنہ اور اختلاف کی بیج بونا بھی ہے اور سنو دشمنوں کی مدد کرنا دھوکہ و فریب اور امانت میں خیانت و بددیانتی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حاکم کی تاز سے نکل جائے اور مسلمانوں کی جماعت چھوڑ دے اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے تو اسی موت جاہلیت کی موت ہے جو شخص ایسے جنڈے تلے لڑائی لڑے جس کا مقصد واضح نہ ہو وہ عصبیت کی بنا پر غصے میں آتا ہو یا عصبیت کی دعوت دیتا ہو یا عصبیت کا تعاون کرتا ہو پھر اسی حالت میں مارا جائے تو اس کی موت جاہلیت والی موت ہے جو میری امت کے خلاف لڑائی کے لئے نکلے اس طور پر کہ امت کے نیک و برے لوگ سبھی کو مارے نہ مومن کو چھوڑے نہ معاہد کے عہد کو نبھائے ایسا شخص من میں سے نہیں اور میں اس میں سے نہیں ہوں اسے ماں مسلم نے روایت کیا ہے اے اللہ تم مسلمانوں کے حالات درست فرما دے انہیں اپنے اپنے ملکوں میں امن و امان عطا کر ان کی شرازہ بندی کو مضبوط و مستحق فرما انہیں حق پر ایک زبان کر دے ان کے دلوں میں الفت و محبت ڈال دے اور ان کے درمیان صلح صفائی فرما اے اللہ انہیں اختلاف اور ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ رکھ ان سے لا قانونیت اور افراد افریق کی تمام راہیں مسدود فرما دے اور انہیں امن و استقرار کی نعمت عطا فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلب عطا فرما اپنے مواحد بندوں کی مدد فرما اور اس ملک اور تمام اسلامی مالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمارے ملکوں میں ہمیں امن عطا کر ہمارے اماموں اور حاکموں کی اصلاح فرما اے اللہ تو خادم حرمین شریفین کو اپنی خاص توفیق و تعائز سے نواز اور انہیں صحت و عافیت کی دولت سے نواز اے سارے جہانوں کے پالنہار اے اللہ انہیں اور ان کے ولی احد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے اے دعاؤں کو قبول کرنے والے اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے اے اللہ تو محمد پر اور ان کی آل و اصحاب پر رحمت نازل فرما